پاکستان فرقہ بندی کا شکار ہے ہم اپنے ہی ملک میں جہاد کر رہے ہیں ناصر جنجوہ کے جانب سے یہ کہا گیا ہے ہمیں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے مشہر قومی سلامتی ناصر جنجوہ کا تقریب سے خطاب کہا کہ آپریشن ضرب عزب کے باعث ہم نے فاتح کو کلیر کیا انہوں نے کہا کہ کراچی میں امن کے لیے ہمیں کئی آپریشن کرنا پڑے پاکستان کا چالیس فیصد حصہ بلوچستان پر مبنی ہے بلوچستان کے لوگوں میں احساس محرومی نے منفی رویہ رکھنے والوں کو موقع دیا سیول ملیٹری قیادت نے جیوے جیوے بلوچستان اور جیوے جیوے پاکستان کا نعرہ لگایا ہم نے روس کو افغانستان میں داخل ہونے کا نہیں کہا نہ ہی نائن الیون کے ہونے میں ہمارا کوئی کردار تھا بطور ناشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مجھے مشکلات کا سامنا ہے اگر لوگ محفوظ نہیں ہیں تو ملک کیسے محفوظ ہو سکتا ہے سیکیورٹی اور معشرت کا اپس میں گہرا تعلق ہے مضبوط معشرت کے بغیر محفوظ ملک کا خواب نمکن ہے ہر سال تقریباً پچاس لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں کیا ہم ہر سال ملک میں پچاس لاکھ روزگار کے نئے موقع پیدا کر رہے ہیں دنیا کے متعدد ممالک میں جانے کے لیے پاکستان بہترین راستہ ہے پاکستان ایشیا یورپ اور افریقہ کے ممالک کے درمیان رابطے کا بہترین ذریعہ ہے سی پیک منصوبہ پاکستان میں ہی ختم نہیں ہوگا افریقہ اور عرب تک جائے گا